بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کوکنگ وید پتی انڈریزان میں آپ لوگوں کو بہت بہت ویلکم ہے اور آج ہم آپ کے لئے لے کریں سردیوں کی صغار جو کہ چکن ویجیٹیبل سو اور جو کہ بہت ہی جھٹ پٹ اور آسانسی ریسپی آپ لوگوں کو بہت مزائے گا بنا کے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو کانڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا ایکن پرس کریں اور آسٹ کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی چلیں تو پھر ریسپی کی طرف آتے ہیں یہاں ہم نے چھے کپ کی تقریباً یکنی لے لی تھی اور یہاں ہم نے شرڈڈ چکن لے لیا ہے ساتھ ہی میں ہم نے کاجر کو فائنلی چاپ کر لیا تھا کاجر کو اس طرح سے اچھے طریقے سے چاپ کر لینا ہے اور ساتھ میں ہم نے یہاں کیپسکم لی تھی جو کہ ہے شملا مرش شملا مرش کو ہم نے اس طرح فائنلی چاپ کر لیا اور جو مٹر ہیں وہ ہم نے پہلے سے ہی باول کر کے رکھ لیے تھے اور یہاں ہم نے لی تھی بند کو بھی بند کو بھی ہم نے اس طرح فائنلی کاٹ لیا تھا تین عدد ہم نے یہاں انڈے لیے تھے اور یہاں ہم نے لیا تھا کون فلور جو کہ ہے آدھا کپ آدھا کپ کون فلور لینا ہے آپ لوگوں نے اس میں اور ساتھ میں ہم نے لیا تھا سوئے سوس اور وینگر وینگر اور سوئے سوس ہم نے حسبے ضرورت استعمال کیا تھا اور یہ وہ تمام اجزائیں جو کہ ہم نے چکن ویجیٹیبل سوپ میں ڈالے تھے یہاں ہم نے یخنی چڑھا دی ہے چھولے پہ اور اس میں ہم اب ایک ایک کر کے ساری سبزیاں ڈالیں گے یہاں ہم نے سب سے پہلے بند کو بھی ڈال دی ہے یہاں ہم نے جو فائن چوب کیوئی تھی کاجر وہ ڈال دی ہے اور ساتھ ہی میں ہم نے اس میں شملا میر شکیپسکم ڈال دی ہے بہت ایسانسی یہ ریسپی آپ بنائیں گے تو آپ لوگوں کو بہت مزانے والا ہے بہت جھڑپٹ بنے گی ہم نے پانچ سا سات میٹ کے لیے ان کو تیز آنچ پر رکھ دیا ہے ڈھک کر اور پھر ہم نے جو ہمارا آدھا کپ ہم نے دیا تھا کون فلور اس میں ہم نے پانی ڈالا ہے اتنا ڈالنا ہے کہ دھکن سا یہ بنے ٹیکسٹر جو اس کا بنے گا سیادہ بھی دھکنا ہوں زیادہ بھی چھننا ہوں بہت سا بلکر اور یہاں اب اس ٹیج پر ہم نے ڈھکن اٹھا کے اس میں مٹر ڈال دی ہیں اور ساتھ ہی میں ہم سویا سوس اور سرکہ ڈالیں گے یہ ہم نے حسبی ضرورت استعمال کیا ہے جو ہم نے استعمال کی ہے وہ ایڈلی فائیو تو سکس ٹی سپون ہے دونوں کی کونٹیٹی تو آپ اپنے مقدار کے حساب سے ایجسٹ کیجئے گا اس ٹیج پر ہم نے یہاں چمچ ہلانے کے بعد شردڈ ٹیکن ڈال دیا تھا اور پھر ہم نے چمچ کی مطل سے اس کو آپ اس میں ہلایا تھا اچھے سے ہلانے کے بعد پانچ سے سات میٹ آپ اس کو یہاں پر پکائیں گے اور پھر ہم اس میں اٹھ کر دیں گے کالی مرچ اور نمک جو کہ ہم نے ایک ایک ٹی سپون لیا تھا اور یہاں ہم نے جو کونٹور کا ٹیکن ٹیکچر بنایا ہوا تھا وہ اس کے بیچ میں ڈال دیں گے گریجولی ہم نے ڈالنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ چمچ ہلاتے رہنا ہے اس طرح سے جب سوپ چو ہوگا وہ ٹھک ہو جائے گا یکنی جب سوپ کی شکل لے لے گی اور ٹھک ہو جائے گی تو اس کے بیچ میں ہم نے تین پھینٹے ہوئے انڈے ڈال لیں یہاں ہم نے تین انڈے لے لیا تھے اور ان کو اس طرح سے پھینٹ لیا تھا اور پھینٹنے کے بعد ہم نے اسے ڈالتے رہے تھے آہستہ آہستہ کر کے ہم نے ان کو ڈالا ہے اور پھر چمچ ہلاتے رہے ہیں ہم تاکہ جو انڈے ہیں وہ سوپ میں اچھا طریقے سے مکس ہو جائے اور دیکھیں کتا خوبصورت سوپ ریڈی ہو گیا یہاں ہم نے سوپ سردی کی مناسبت سے بھی بنایا تھا کیونکہ کل بارش ہو رہی تھی اور ساتھی میں میچ تھا اور سب گھر والے گھر میں تھے اگزیکٹلی میچ بھی کوئی ڈیڈلی قسم کا سنگل ہینڈڈلی پاکستان جیتا ماشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو سوپ آپ لازمی ٹرائے کیجئے گا اور اپنا خیال رکھیں بہت بہت دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ